بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو جاب سریس پاکستان میں خوش آمدی دوستو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیلہ ایکان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نیو جابز اور ایجوکیشن کی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے دوستو انشاءاللہ اس ویڈیو میں آج ہم کمپلی ڈیٹیل میں بات کرنے والے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو پاکستان آرمی نیوی اور فائی میں جو انٹرویو ہوں گے ان کی جو پرپریشن ہے مجھے کافی دوست پیسیجز کر رہا تھا ہے کہ بھائی آجید بھائی کہ ہمارے لئے ایک انٹرویو کی ویڈیوز بناو تو دوستو انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ بھائیوں کے لئے ہے اور کوئی بندہ یا بندی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو میری آپ سے روکیسٹر کے اس ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم کمپلیٹ ریٹیلیں بات کرنے والے ہیں کہ انٹرویو کے لئے کیا کیا چیز رکائرمنٹ ہوتی ہے اور کیا کیا چیزیں آپ کے پاس انٹرویو میں پرپریشن کے لئے ہونی چاہیے دوستو جو سب سے پہلی چیز ہے کہ ایروگنٹ اور اور کانفیڈنس دوستو یہ چیز ایسی ہے مگروری آپ کو تو پتا ہے اللہ تعلق بھی مگروری پسند نہیں ہے کوئی بھی لڑکا یا لڑکی حد سے حدہ خود اعتمادی بھی نہ ہو انٹرویو میں کافی لوگ اسے کرتے ہیں کہ اگر ان کے کوئی ریلیشنشپ والے یا کوئی رشتہ دار اگر پاک آرمی میں یا نیوی میں ہوتے ہیں یا کسی بھی ادارے میں ہوتے ہیں تو وہ بڑا فکر محسوس کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے پر یہ نہ کریں کہ وہ ہماری سفارش کریں گے تو وہ اس لئے ایروگنٹ اور اور کانفیڈنس کے ساتھ انٹرویو دیتے ہیں جس کے لئے ان کا وہی انٹرویو کا باعث نپسان دے بنتا ہے تو لہٰذا اسے پریز کریں اور اچھی طرح اپنا انٹرویو دیں برکل کانفیڈنس ہو اور کانفیڈنس زیادہ بھی نہ ہو اپنی لیمٹ میں رہیں اور انٹرویو دیں انشاءاللہ یہ ویڈیو بھی یہ ٹپس آپ کو بہت زیادہ کام ہیں اس کے بعد جو سیکنڈ ٹپس ہے انٹرویویوال کلاؤں تھی گیر مناسب لے باس دیکھو دوستو آپ کو پتا ہے اگر آپ کسی بھی شادی میں جائیں گے تو وہ ایک الگ چیزیں وہاں پہ آپ بنائیں گے سوٹ کوئی لڑکا ہے لڑکی کوئی بھی پین کر جا سکتا ہے اب ہی ہم بات کریں تو انٹرویو کے حوالے سے تو انٹرویو پہ وہ آپ نے سنائے نا فرسٹ امپریشن اور لاسٹ امپریشن سسٹم یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سب سے پہلے اگر آپ کے پاس پینشٹ ہے تو بیل این گوڈ لڑکوں کے اگر آپ کے پاس پینشٹ ہو تو آپ وہی پین کر جائیں جس کی شرٹ کا کلر بھی کوئی ڈارک ہو اگر آپ کو ایک عجیب سا کلر پینڈ کے جاؤ جہاں پہ آپ سب کوئی الگ سی نظر آؤ اس کا بھی کوئی ایشیو نہیں ہے پر آپ سوچ سمجھ کے جائیں کہ میں نے انٹرویو کے لئے جانا ہے تو اس کے لئے آپ کے ڈریسنگ بسورت ہو نہیں چاہیے سمپل سی ڈریسنگ ڈریسپینڈس کو ہم کہتے ہیں وہ آپ کے پاس لگی ہو ٹائی کی حیران حوالے سے ہم بات کریں تو لازمی نہیں یہ ٹائیڈ لگی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا آپ کے پاس پینڈشٹ ہو جو فیل انگوڈ ہے زبردست اس کا کلر ہو تو آپ وہ پینڈ کے جا سکتے ہیں اس کے بعد لڑکی کی ہم بات کریں تو اگر لڑکیاں بھی پینڈشٹ تو نہیں پینڈ سکتی ہے اگر پینڈتی بھی زبر پاکستان میں بہت زیادہ کم ہے تو آپ وائٹ سوٹ زبردست اگر کوئی لڑکا جس نے پینڈشٹ نہیں پینڈنی وہ پینڈشٹ نہیں پینڈ چاہتا ہے پینڈا چاہتا ہے یا کبھی اس نے پینڈشٹ پینڈ ہی نہیں ہے تو وہ وائٹ سوٹ پینڈ کرنے میں جا سکتا ہے اس سے زبردست سوٹ لگے گا اور وہ اس کی پرشنالیٹی آٹومنٹی کری بیڈل اپ ہوگی اور دوسری دوبار دوستو افیلو کیا کرتے ہیں کہ شلوار کمیز پینڈ 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 کے چلا جاتے ہیں سینڈل پینڈے سے اب لحاظ کریں آپ کم سے کم آپ کے پاس شوز ہونے چاہیے ایک اچھا بھوٹ ہو جو آپ انٹریو میں پینڈ کر جائیں گیر مناسب لحاظ سے بریز کریں دوستو اس کے بعد تیسری چیز جو ہے ویری اپورٹن دوستو آپ نے جھوٹ نہیں بولنا ہے میرے بعد اجاز ہے خاند دوستو اگر آپ انٹریو میں جھوٹ بولیں گے تو آپ کو جو انٹریو میں لینے والے ہوتے ہیں ان کا پوری سالوں کا ایکسپیرینس ہوتا ہے مطلب کہ انہوں نے اپنی زندگی ہے گزار آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جھوٹ کہیں نہ کہیں پکڑا جاتا ہے اور میں ایک بات آپ آئیوں کو بتانا چاہتا ہوں دوستو کہتے ہیں کہ اگر کسی چیز کو جھوٹ بول کر حاصل کرنے سے اچھا ہے سج بول کر خو دیا جائے تو اس سے بہتر ہے آپ جھوٹ بولنے سے پریس کریں اور انٹریویو اپنا سج بول کر دیں انشاءاللہ آپ کے بہت زیادہ ہیلپ کریں گے دوستو اس کے بعد چوتھا جو question ہے وہ ہے listen to the answer question سوال گوھر سے سننا دوستو آپ نے کیا کرنا ہے جب انٹریویو کے دوران ہو آپ لوگ سوال کرتے ہیں تو آپ نے سوال کو گوھر سے سننا ہے یہ very important trick ہے دیکھو دوستو جب تک آپ کو سوال کا پتانی چلے گا کہ اگلا آپ سے کیا سوال کرنا ہے جو آپ کے سامنے انٹریو لینے والا ہے جب تک آپ کا سوال صحیح سمجھ میں نہیں آئے گا تو آپ اس کا جواب کس طرح نہیں ہے اور دوسری بات دوستو اگر آپ کو سوال صحیح سمجھ میں نہ آئے تو آپ دوبارہ ریپیٹ کروا سکتے ہیں یہ فرس ٹائم اور لاسٹ ٹائم آپ سمجھ لو بہت لئے تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ نے گوھر سے سننا ہے دوسری بات دوستو میں ریپیٹ کا اس لئے بول رہا ہوں دیکھو دوستو اگر ایک چیز کا آپ کو سوال کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اگلے نے کیا سوال کیا ہے تو آپ اس کا جواب کیسے دوگی اسی زیادہ بہتر ہے سوچنے سے کہ آپ ان سے بولو سر مجھے سمجھ میں نہیں آیا اب دوبارہ ریپیٹ کر سکتے ہیں کامن سینس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے الرٹ رہنا ہے اب وہ آپ سے سوال کریں کہ پاکستان کا پرائم مینسٹر کو اپنے کرنٹ افیرز کے حوالے سے تو آپ نے کامن سینس سے جواب دینا ہے کہ پاکستان کا پرائم مینسٹر سٹیپ ایران خان ہے تو آپ نے کامن سینس استعمال کرنے بلکل دھیان سے انٹرویو دینا ہے کافی لوگ کیا کرتے ہیں جلدی جلدی اندر کامن سینس سے یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے سوال کیا کہ پاکستان میں کس نے صوبے ہیں انہوں نے پانچ سستان کے صوبے ہی غلط بتا دیئے تو یہاں پہ کامن سینس استعمال ہوتا کہ آپ نے دھیان سے سوال کو سن کے پھر اس کا جواب دینا ہے دوستو اس کے بعد ہے سوری دوستو سوری پہلے تو میں اس کو غلط نہیں کروں گا پر سوری سے آپ پرحیز کریں سب سے پہلے اگر آپ سے کوئی سوال پوچھا جاتا ہے تو سوال وہاں پہ آپ کچھ سوال کی نوئیت دیکھیں کہ وہ کس ٹیپ پہ سوال کر رہا ہے اگر آپ کو جواب آتا ہے تو ویل این گوٹ اگر آپ اس کے پاس کوئی اور جواب ہو وہاں پہ وہ دینے کے لیے تو وہ زبردست ہے اگر آپ کے پاس کوئی جواب دی نہیں تو زیادہ سوچ لیں کے بعد آپ سوری کے سکتے ہیں دوستو اس کے بعد امارے پاس ہے ساتھوہ جو یہ آئی کونٹیک دوستو آئی کونٹیک کا مطلب ہے نظریں ملانا دوستو ابھی آپ ایک چیئر پہ بیٹھے ہوئے اب آپ کے سامنے چار جو آپ کے انٹیرو لینے والے ہیں چار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اب وہ آپ لوگوں سے اگر پسٹ کریں پسٹ والا آپ سے پسٹ цел کرتا ہے تو آپ کا جو پسٹ ان کے آپ جواب دے رہے ہیں تو آپ کا آئی کونٹیک پہلے والے کے ساتھ ہو اس کے بعد اگر چوتھا والا آپ سے پسٹ ان کرتا ہے تو آپ کا آئی کونٹ ٹھنٹ چوتھے والوں کا ایک طرف آپ کے ان دیکھنا ہے دیکھ کر آپ نے جواب دیکھنا ہے اور دوستو یہ ہوگی ہماری ساتھ ویٹری سو اس کے بعد ہماری آٹھ ویٹری کے پور باڈی مطلب کہ جو آپ کا باڈی لینگویج ہے وہ آپ کا ایسا ہو کہ بندہ جب آپ کے سامنے دیکھے تو اس کو لگے گئے اور وہاں کے کوئی بندہ بیٹھا ہوئے کافی لوگ کیا کرتے ہیں انٹرویو ہوں جا کے کبھی ہاتھ ہی لارے ہوتے ہیں کبھی پینج ہی لارے ہوتے ہیں کبھی اپنی ٹانگ ہی لارے ہوتے ہیں تو انٹرویو پہ آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کرنا صرف دس منٹ کے لئے اس مجلوں کے بیس منٹ پچیس منٹ کے لئے آپ نے آپ کو اپنے آپ کو بیبلپ کرنا ہے انٹرویو کے لئے اس چالا اس آرٹویٹک سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا لہٰذا اور بوڈی لینگ میں سے آپ پرحیس کر رہے ہیں اور اس چیزوں سے آپ اتحاد کر رہے ہیں اس کے بعد ہے پوزیٹیو تھنکنگ سب سے پہلی میں آپ کو ایک پورٹنٹ بات بتا دوں انٹرویو کے اندر کیا ہوتا ہے وہ آپ سے کراس کوششن پوچھتا ہے کراس کوششن کیسے ہوتا ہے کہ وہ جس طرح ابھی فرس کرو میں آپ کو سمپل سا بھی بتا رہا ہوں میں ابھی بہت زیادہ انٹرویو کے اندر ایکسپیرینس سے آئے اس سسرم یہ ہوتا ہے کہ دوستو ابھی آپ سے انہوں نے کوششن کیا فرس کرو آپ صندقے کسی بھی علاقے سے ہو تو منجاب سے ہو پلوچستان سے ہو کیپکے سے ہو تو آپ سے انہوں نے سوال کیا کہ آپ نے گریجوشن کا سے کی آپ نے کہی کہ سر ہم نے فلاہ یونیورسٹی سے گریجوشن حاصل کی وہ کہے گا پھر آپ نے میٹرکوں سے حاصل کی آپ نے بتا دیا کہ سر ہم نے فلاہ میٹرک سکول سے میٹرک حاصل کی اس کے بعد وہ آپ سے کوششن کریں کہ سر وہ کہے کہ پنجاب میں تو بہت زیادہ کافی چلتی ہے یا سندھ میں بہت زیادہ کافی چلتی ہے اسلام آباد مطلب کہ وہ جس لحاظ سے بھی آپ کو کہے کہ آپ کو ایک مائنڈ آب گرچے کرنے کے لیے پوچڑی تنکیں اس کو بولتے ہیں کہ وہ آپ کو کہے کہ آپ نے کافی کیے تو آپ اس کا جواب کس طرح دیں گے سمپل سوئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے جواب اس طرح دینا ہے کہ سر وہ شک کافی چلتی ہے پر جس دوران اپنے پر وغیرہ دیئے تھے تو وہاں پہ ایسا کوئی بات نہیں ہے یہ لوگ اسی بات کرتے ہیں ایسا کافی والا سسٹم کوئی بھی نہیں ہے تو مطلب کہ یا آپ نے اپنے شہر کی یا آپ کسی بھی سوئے سے تعلق رکھتے تو آپ نے اپنے سوئے کی کوئی پرائی ظاہر نہیں کرنی آپ نے جواب کو اس طرح پیش کرنا ہے کہ آگلہ بندہ سمجھ جائے کہ یار اس بندے نے زبردست جواب دی گیا تو یہ آپ کا ہوگئے نوہ اکسشن کمپلیٹ نوہی ٹکس اس کے بعد جو آخری ٹکس دوستو میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر انشاءاللہ اس ٹرک پہ آپ نے بور کر لیا تو آپ کی یہ لائف ٹیجنگ ویڈیو ہونے والی ہے اور یہ زبردست ٹرک ہے دوستو انشاءاللہ اس بار میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو جو لڑکا یا لڑکی انٹریو دیکھ کر انٹریو سے باہر آتا ہے نا تو آپ نے اس سے سوال نہیں پوچھنا میری بات آجی یاد اکھلا دوستو میں آپ کو یہ ایسی لوجکس بتا رہا ہوں یہ آپ سے شاید کسی نے شیئر کی ہو یہ چیز ایسی ہے دوستو ایک باتہ جو انٹریو دیکھ کر اندر سے باہر آتا ہے نا کافی لوگ کیا کرتے ہیں جو انٹریو کے دوران ہوتے ہیں وہ جا کے اس کو گھیر لیتے ہیں بھائی اندر کیا سوال ہو اندر کیا ہوا بھائی آپ نے یہ ذریع کرنا آپ کو کیا پتا کہ جو اگلا لڑکا انٹریو دیکھ کر آیا ہے اس نے سوالوں کے جواب صحیح دیئے ہیں یا غلط دیئے ہیں اگر وہ آپ سے جھوٹ کے دے تو آپ کا سارا مائن ڈائیورڈ ہو گیا اور آپ پریشان ہو گئے تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اس سے کوئی سوالات نہیں پوچھنے کچھ بھی نہیں پوچھنا آپ نے اپنا انٹریو کے لیے دیار رہنا ہے اور ریڈی رہنا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بندہ آپ کو آکے ایک کوششن بتائے کی اندر تو یہ والا کوششن پوچھا جا رہا ہے فلان کوششن پوچھا جا رہا ہے اور وہ کوششن آپ کو نہ آئے تو اس سے کیا ہوگا جو آپ کا موٹیویشن ہوگا یا جو آپ کے انرڈی ہوگی وہ لوز ہو جائے گی تو اس سے آپ پریشان ہو جائیں گے کیا یہ سوال تو مجھے نہیں آ رہا اندر پتہ نہیں کون کو سوالات پوچھے جائیں گے کیا ہوگا دوستو انٹریویو سمجھ لوگ کہ جسٹ ایک فارملٹی ہے اور انٹریویو کا ایک بڑا کردہار بھی ہے اگر آپ دونوں لیا سے دیکھا جائے اب فارملٹی کس کے لیے جس لوگ مطلب کہ جس کسی شخص نے کسی بندہ ہے یا بندین انٹریویو کے لیے فل پریپریشن کی ہے تو اس کے لیے سمجھ لوگ یہ فارملٹی ہے جب آپ بیلے انٹریویو دیں گے دوسرے انٹریویو دیں گے جب تیسرے انٹریویو آپ دیں گے تو انشاءاللہ آپ اتنے ایبل ہو جائیں گے کہ آپ کو انٹریویو سے فرق نہیں پڑے گا تو آپ نے اسی کرنا ہے کہ آپ نے انٹریویو کی فل پریپریشن کرنی ہے اور اسی کے ساتھ اپنے انٹریویو کے لیے اندر جانا ہے اور دوسرے سب سے بڑی بات کہ آپ نے انٹریویو کے دوران جو انٹریویو لڑکا ہے لڑکی باہر دیکھ کر آئے تو آپ نے اسے سوالات نہیں پڑھ دوسرے انشاءاللہ امید کرتا ہوں اس دس ٹرکس یہ آپ کی لائف کے اندر بہت زیادہ کام آئیں گی اور انشاءاللہ یہ رانا ماجد بھائی آپ کی اسی طرح مدد کرتا رہے گا یا دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو یار لائک کر کے مجھے ضرور بتانا دوستو جب آپ لوگ لائک کرتے ہو نا لائک کرنے سے مجھے بہت زیادہ موٹیوشن ملتا ہے اور میرا دل کرتا ہے یار میں آپ لوگوں کے لیے ایسی اور زیادہ بہت اچھے اچھی ویڈیوز بناوں دوستو اس ویڈیو کا ٹارگن ہے پانچ سو لائک کا اگر اس کو پانچ سو لائک مل جائیں تو کیا بات ہے اور دوسری بات دوستو انشاءاللہ انکری میں یہاں پر اسی چینل پر ایم سی کس کے سریز بھی جانے والا ہوں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ جابز کی ویڈیو ہر ویڈیوز پاکستان کے اندر جو دلیو ایجوکیشن کے حوالے سے اس چینل پر آپ کو ملتی جائیں دعاوں میں یاد اللہ حافظ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئو جابز اور ایجوکیشن کے ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے